جی بشریہ صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جس دور میں یہ یلغار ہوئی ہے عیسائیت کی بالخصوص اس وقت آج ہم چونکہ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ہم نے بھی دیکھا کہ مختلف جو ہے وہ ری ایکشن سامنے آئے مختلف سٹانس سامنے آئے مختلف مکتبہ فکر کے لیکن ایسے میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح بھی بات ہوئی کہ حضرت اکدس مسیح مدرہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمپئین کے طور پر روبرے اور اسلام کا وہ دفاع کیا جو اور کوئی نہیں کر سکا تو آپ کا اگر آپ ہمیں اختصار کے ساتھ بتا سکیں کیونکہ ہم اس پر اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات ضرور کرنے والے ہیں انشاءاللہ لیکن اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ حضرت مسیح مدرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیسے دیا اسی الگار کا جی حضرت صاحب یہ آپ نے دلست فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی جیسے کے ذکر ہوئے کچھ نہ کچھ تو رد عمل مصبت رنگ میں علماء اپنی سی طاقت اور حمد کے مطابق کرتے رہے لیکن مسیح محمدی کا یہ جو فتح نصیب جرنیل تھا یہ تو مبوس ہی جن بنیادی کاموں اور مقاصد کے لئے ہوئے تھے ان میں سے ایک اولین مقصد ہی آپ کا کسر سلیب تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی اور مسیح کے جو بڑے بڑے کام اور مقاصد متعین فرمایا تھے اس میں سے ایک کسر سلیب ہی تھا کہ وہ عیسائیت کے مشرکانہ اقائد کی دلائل و براہین کے ذریعہ تردید کرے گا چنانچہ ایک بڑا زبردست مارکہ تھا جو آپ نے سر کیا ہے اور اس محاض پر جو آپ نے چومکھی لڑائی لڑی ہے اس میں جو ذرائع آپ نے استعمال فرمائے ہیں وہ نہایت اختصار کے ساتھ میں ارز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس وقت کے اخبارات و رسائل میں جو عیسائیت کے حق میں اور اسلام کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے تو حضرت اقتصر مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم ان مضامین کا رد جو ہے وہ ان اخباروں میں شائع کرواتے منشور محمدی نورف شان دوسرے درجنوں اخبارات تھے جن میں یہ مضمون آپ کی طرف سے شائع ہوتے کبھی آپ کے نام کے ساتھ کبھی کلمی نام کے ساتھ بلکہ دوسرے لوگ آپ کے پاس آتے آپ سے دلائل لکھواتے ان کے باتیں عیسائیت کے رات میں وہ لکھواتے اور اپنے نام سے بھی شائع کروایا کرتے تھے پھر حضرت اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم نے پادریوں اور دوسرے لوگوں کے نام خطوط کا ایک طبیل سلسلہ شروع کیا تھا جن میں آپ نے اسلام کے حق میں اور عیسائیت کے رد میں دلائل کا ایک مضبوط اور مبسوط ذخیرہ اب بھی ہمارے لئے فرام کیا اور خطوں کے ذریعہ آپ یہ تبلیغ کیا کرتے تھے اور ایک مستقل تصنیفات کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت آپ نے کتابی صورت میں شروع کیا جس میں آپ نے اسلام کی سچائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طاقت کے دلائل جو ہیں وہ گویا خزانے ہیں جو ہمیں مہیا فرمائے نوے کے قریب یہ ایک کتب کا سلسلہ ہے جو روحانی خزائن کی تئیس جلدوں میں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے اول تو شاید ہی آپ کی کوئی ایسی کتاب ہوگی جس میں عیسائیت کے رد میں کوئی انہوں کی بات نہ ہو لیکن ان کتب میں کام از کم پچیس سے زائد کتابیں ایسی ہیں جو بقیدہ عیسائیت کے رد میں آپ نے اس وقت تصنیب فرمائی براہی نے ہم دیا ہے ادالہ اہام ہے ایک عیسائی کے تین سوال اور اس کے جواب ہیں سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب ہے کتاب البریہ ہے راج حقیقت ہے نور الحق ہے مسیح ہندوستان میں یہ میں نے ارز کیا پچیس کتابوں کے لیسے اس وقت میں سامنے ہے جس میں آپ نے عیسائیت کے رد میں جو دلائل جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اس میں لکھے ہیں پھر عیسائیت کے رد میں ایک سلسلہ تھا بحث و مباسے اور مناظروں کا گو کہ حضرت اکتس علیہ السلام بحث و مباسے کے طریق کو پسند نہیں فرماتے تھے لیکن جب مجبوراً اس میدان میں اترنا پڑا تو آپ نے دلائل کی اس جنگ میں بھی اسلام کے جھنڈے کو سر بلند رکھا اور عیسائی پادری جو مقابل پر آئے شوائے رسوائے اور ندامت کے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا اور اس کی ایک نمائیہ ترین مثال اٹھارہ سو پچانوے میں ہونے والا وہ مباسہ ہے جو عمر السر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اور آخر پر میں ارز کروں گا کہ یہ ساری باتیں شاید ادھوری رہ جائیں اگر اسلام کے کامیاب دفاع اور عیسائیت کے رد میں اختیار کیے جانے والے اس آسمانی حربے اور روحانی ہتھیار کا ذکر نہ کیا جائے اور وہ حضرت مسیح محمد رہ السلام کی وہ دعائیں تھیں جو دن رات آپ اپنے خدا کے حضور کیا کرتے تھے یہاں میں ایک چشم دیز راوی کا چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اسی کمرے میں تھا جہاں حضرت اکتس شاہ بسری کیا کرتے تھے کہتے ہیں آدھی رات کے قریب میری جو آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب بڑی بے قراری سے تڑپ رہے ہیں اور کبھی ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جاتے ہیں اور کبھی تڑپتے ہوئے دوسری طرف چلے جاتے ہیں اور لون لگتا تھا کہ جیسے کوئی مریض شدتے درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں ڈر گیا اور اس خوف کی وجہ سے میں کچھ کہہ نہیں سکا اور میں اسی طرح لیتا رہا اور صبح جب ہوئی تو میں نے ذکر کیا کہ حضور میں نے اس طرح نظارہ دیکھا ہے کیا تکلیف تھی کیا کوئی درد گردہ وغیرہ کا دورہ ہوا تھا حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس وقت جاگ رہے تھے پھر فرمانے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ جس وقت ہمیں اسلام کی مہم یاد آتی ہے اور جو جو مصیبتیں اس وقت اسلام پر آ رہی ہیں ان کا خیال آتا ہے تو ہماری طبیعت سخت بے چین ہو جاتی ہے اور یہ اسلام ہی کا درد ہے جو ہمیں اس طرح بے اقرار کر دیتا ہے پھر انہی دعاوں کا ایک پہلو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس وقت کے عیسائی پادریوں کو یہ چیلنج دیا کہ دیکھو اسلام ایک زندہ مصف ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جو ہمیشہ کی زندگی پانے والے نبی ہیں اور اسلام کا خدا ہی ایک زندہ خدا ہے اور ان باتوں کا ثبوت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ میری دعائیں سنتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے تفیل وہ مجھے اس وقت اپنی سچائی کے نشانات اور موجزے جو ہیں وہ دے رہا ہے اور دکھا رہا ہے اس لئے اگر تم سمجھتے ہو کہ عیسائیت کا خدا زندہ اور سچا ہے تو آؤ میرے مقابل پر آؤ اور دعاوں کے ذریعہ اور اس روحانی اتحار کے ذریعہ میرا مقابلہ کرو لیکن کوئی پادری کبھی بھی حضرت اکترس رہ ساتو اسلام کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا اور ان تمام کامیاب حملوں کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ پھر عیسائی مذہب کی ایسی سفل پیٹی گئی کہ وہ جو پورے ہندوستان کو عیسائی بنانے کے خواب دیکھ رہے تھے اب ان پر قیامت یہ ٹوٹ پڑی کہ اپنی ہی عیسائیوں کو ان کے لئے قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا اور انہوں نے احمدیوں سے بحث کرنی بند کر دی اور جیسا کہ آپ نے فرمائی دیا ہے کہ تفصیلی پروگرام جو ہے بہت زیادہ وقت چاہتا ہے یہ جھلک ہے آخر پر صرف دو میں باتیں چھوٹ چھوٹی عرض کروں گا کہ کس طرح اس وقت اپنے تو اپنے مخالفین جو دشمن تھے انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ اگر اس وقت اسلام کا دفعہ کیا ہے اور عیسائیت کے مقابل پر کوئی شخص اٹھا ہے تو وہ یہ مرزا صاحب تھے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ چند سال پہلے پاکستان کے ٹیلیوین چینل پر جماعت کے ایک شدید معاند اور دشمن تھے ڈاکٹر اصدار احمد صاحب انہوں نے ذکر کیا اس وقت کے زمانے کے عیسائیت کی جلگار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اس زمانے میں جب عیسائیوں نے اسلام پر حملہ کیا تھا دوسرے علماء تو بیبل ہی نہیں پڑھتے تھے انہوں نے کیا خاک مقابلہ کرنا تھا اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی تھے جنہوں نے عیسائی مشنریز کے ساتھ مزا مناظرے کر کے ان کو شکست دی اور اس وجہ سے وہ علماء کی آنکھوں کا تارہ بن گئے اور پھر ایک اور عالم مولوی نور محمد صاحب نقش بندی چشتی ہیں جنہوں نے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن کا ایک دباچہ لکھا ہے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں یہ آخری چند سطرے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں پادری لحفرائے پادریوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لوں گا ولایت کے انگریزوں سے روپیہ کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر ہندوستان میں داخل ہو کر بڑا تراتم برپا کیا تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو وہ دوسرے انسانوں کی طرح فوت ہو کر دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسیٰ کی آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں بس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھے قبول کر لو اس ترقیب سے اس نے لحفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھڑانا مشکل ہو گیا اور اس ترقیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک تمام پادریوں کو شکست دی تو یہ دو مثالیں ہیں جو میں نے ارض کی ہیں کہ اس وقت کے جو مخالف ہیں انہوں نے بھی اقرار کیا کہ اسلام کا اگر دفع کیا ہے اور عیسائیت کے حملوں کو توڑا ہے تو وہ مرزا غلام عمد صاحب قادیانی سے یہ درجنوں واقعات ہیں اور حوالے ہیں جو کسی وقت انشاءاللہ اور بھی ہم پیش کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ